نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے جدی بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں امام جو امامت کرواتا ہے اس میں کبھی ہم نے گوھر کیا کہ وہ امامت میں کہتا کیا ہے وہ ہمیں آکر مطلب اس نماز میں وہ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں کوئی کسی نے کبھی گوھر و فکر کیا اسی ٹوپک کو لے کے میں نے آج ویڈیو بنانا مقصر سمجھا کہ ہم سورہ فاتحہ دن میں پانچوں نمازوں میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں مگر اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کبھی کسی نے گوھر نہیں کیا آج اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو ہے کہ کیوں نہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو سمجھا جائے الحمدللہ رب العالمین جب سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے اوپ پالنے والا ہے اب اس آج دیکھیں اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو کوئی بھی امارت یا کوئی بھی بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں آپ بنانے والے کی یا تو اس کی ملکیت کی یعنی کہ یا تو جس میں بنایا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ واہ یا کیا کمال بلڈنگ بنائی ہے یا تعریف کرتے ہیں جس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ ان دو آدمیوں کی آپ تعریف کرتے ہو اتنا بڑا جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا ہمیں نہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے ایک آدمی تھوڑی سی چھت بھی بغیر پلر کے کھڑی نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا کیا ہوگا ہے تو یہ اس کی تعریف ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے پھر نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا اس کی اب دلیل دیں گے ہم روز محشر میں جا کے پتہ لگے گا دنیا میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم کتنے گناہگار ہیں کتنے بدکار ہیں کتنے سیاہکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلیں نہیں بدلتا نہیں تو میرے نبی نے اگر دعا نہ کی ہوتی تو اللہ تعالی کے رحم ہم پر کبھی بھی نہ آتا کیونکہ پہلے بھی لوگ موجود تھے اللہ تعالیٰ کا رحم تب بھی تھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دی ان کے ماتھوں پر لکھا جاتا تھا تو وہ بھی انسان ہی تھے جو پہلے جن کی شکلیں بدلی جاتے لئے اور آج صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج ہماری شکلیں نہیں تبدیل ہو رہی ورنہ ہمارے عمال جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں کیونکہ سب سے بڑا بے ایمان مسلمان ہے جو اللہ سے بے ایمان نہیں کرتا ہے نماز نا پڑھ کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور جو الرحمن الرحیم ہے یہ روزہ محشر جا کے پتہ لگے گا جب اس دنیا پہ کوئی بھی چیز باقی نہیں ہوگی اور میرا رب کیلہ ہوگا اور وہ پھر کہے گا کہ ہاں میں اس دن کا مالک ہوں تب اس دن اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں پر رحم کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں جنل نصیب ہوگی مالک یومت دین بدلے کا دین یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے روز اکیلا واحدہ لا شریک ہوگا اور کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر اس کے آگے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو جب ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے ہم ڈیلی بیس پہ اسے روائز بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم اس کی واحدانیت میں یہ بیان کر رہے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں ہے کیوں اس کا ترجمہ نہیں ہمیں موجود ترجمہ ہمیں پتا نہیں ہے موجود تو ہے کبھی اس کی تفسیر میں نہیں گئی روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے عمال کا بدلہ دیا جائے گا یہ تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز اصلی مالک اللہ تعالی ہے لیکن خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے اور یہ ملکیت اگرچہ ناکس ہے اور آرزی ہے تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناکس اور آرزی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالی کے سوا کسی کی نہ ہوگی اس مالکی امی الدین یعنی بدلے کے دن کا مطلب یہ والا دن ہے جس دن ہمیں جزا خیر ملی جی دنیا کے جو عمل ہیں وہ ہمارے آگے لائے جائیں گے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کرتے ہیں ادھر ہم دعوے کر رہے ہیں اور ادھر ہماری جو کہلے سوچ ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے کہ لوگوں دوسروں سے توقع رکھا ہوئے ہیں ادھر ہم اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں پہ آج کل نعوذب اللہ بہت سارا شرکی معاملات بھی جو ہیں وہ بہت روچ پر جا رہے ہیں تو خدا رہا اس قرآن کو اٹھا کے سمجھ لو تو آخرت بھی ہماری ہو جائے گی اور دنیا بھی یہ دن اس سرات مستقیم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا اب دیکھیں نا مثال کے طور پر اب اگر ہم نے کسی پوائنٹ پہ پہنچنا ہے یعنی کہ ادھر سے اگر ٹریبلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو لاہور کی طرف تو ہم نے کسی بھی ایک مقام پر جا کے رکنا ہوتا ہے تو اگر ہم اس رستے میں جاتے جاتے ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں ٹریفیک آگئی ہے تو ہم وہاں سے کہیں گے یار جہاں سے ایک شورٹ کٹ رستہ جاتا ہے جو ہمیں لے جائے گا لاہور کی طرف مگر اگر ہم اس رستے کی طرف لوڈ پڑتے ہیں اگر وہاں پر کوئی ٹریفیک جیم ہو جائے یا کہلیں کہ اس ودر کوئی اس طرح کی آڑ آ جائے جو تمہیں وہاں پر روک لے اور تمہارا دل وہاں پر مشغول ہو جائے تو تم وہی سے پکنک وغیرہ یا جو بھی شوپنگ وغیرہ کر کے واپس آ سکتے ہو تو اس لئے اللہ تبارک وطالعہ سے سیدھی راہ اور سچی راہ دکھا تو سیدھے جانے میں ہمیں بھلائی ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی شورٹ کٹ کے رستے میں پڑ گئے تو یعنی کہ گم رہی ہے اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں سراط اللہ زینہ ان ام تعالی ہیں ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انعام کیا اب انعام اس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا دی ہے کہ اس زندگی پر عمل کر لو تمہیں انعام مل جائے گا تمہیں آخرت بھی مل جائے گی اور دنیا بھی مل جائے گی وَعِرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدُعَالِينَ اور ان کی نہیں جن پر گزب کیا اور نہ گم رہا ہوں گی یعنی کہ ہم سے پہلے بھی جو نسلیں ہماری آگئی ہیں گزر گئی ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ بہت نیک تھے مگر اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں کہلیں کہ ان کے عمال کو اضائع کر دیا کیوں ان کے دلوں میں بگز تھے یا کہلیں کہ وہ وحدانیت میں تھوڑا سا شرک لاتے تھے اس وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو گزب کیا ان کے اوپر اور ان کو گمراہ کر دیا تو اللہ تبارک وطالعہ سے جب بھی مانگیں اس کی وحدانیت بیان کر کے پھر مانگا کریں اسے اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو جزائے خیار دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پوسیبل ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جزاک اللہ بہت شکریہ